بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورڈز میرا آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج ہم سادہ شلوار کی میجرمنٹ کٹنگ اور سٹیچن سکھیں گے سب سے پہلے ہم اس کی میجرمنٹ کریں گے اس کی میجرمنٹ کے لیے میں نے آپ کو جب شرٹ کی میجرمنٹ کی تھی تو کوپی تیار کرنا سکھایا تھا بلکل ویسے ہی ہم کوپی ریڈی کریں گے چار خانے ہم بنائیں گے پہلے خانے میں لکھیں گے ترتیب سیکنڈ میں تیارنا تھرڈ میں فارمولا یعنی ایکسٹر مارجن اور آخری والے خانے میں ہم لکھیں گے کٹائی کا نار ترتیب میں لکھیں گے شلوار کی لمبائی چوڑائی آجسن اور پانچہ سب سے پہلے ہم اس کی لمبائی میجر کریں گے بلکل نیفے کے ساتھ ہنچ ٹیپ رکھتے ہوئے سٹیپ مجھے چلے جائیں گے نمبائی آ رہی ہے تھرٹی سیون تھرٹی سیون انچز اس کے بعد ہم اس کی چوڑائی میجر کر لیں گے آجسن کی بلکل پرابر میں انچ ٹیپ رکھتے ہوئے آپ نے سیدھا انچ ٹیپ رکھنا ہے چوڑائی میرے پاس آ رہی ہے 17 انچز اب ہم آسن کو میجر کریں گے آسن لی اپروچ نیفے کے ساتھ انچزیں ٹیپ رکھیں گے اور سٹیپ آسن کی طرف آئیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو پلس کرتے ہوئے پٹائی والے ناپ میں لکھیں گے اور اسی حساب سے ہم اپنا پپڑا کٹ کریں گے لیندھ آ رہی ہے ہمارے پاس 37 اس میں ہم نے دو انچ نیفے کا پلس دو انچ پانچے کا یعنی کہ چار انچ ایکسٹرہ پلس کرنا ہے چڑھائی آ رہی ہے ہمارے پاس 17 پروچ کی آدھے انچ کی سلائی دینی ہوتی ہے دونوں طرف آدھا آدھا انچ دونوں طرف اس کا مطلب ہے یہاں ہم ایک انچ پلس کریں گے آسن ہے پندرہ انچ اوپر سے نیفے کا موڑ لگانا ہوتا ہے آسن کے اوپر سو یہاں جمع کریں گے دو انچ پانچہ ہے ساڑھے آٹھ انچ اس میں ہم ایک انچ جمع کریں گے جو کہ سلائی کا مارجن رہ جائے گا ہمارے پاس 37 میں ہم نے 4 پلس کرنے ہیں لینٹھ یعنی جو جب ہم نے کاٹنی ہے تو اس میں کتنے انچ ہوں گے 4 انچ اس میں پلس کریں گے تو یہ ہو جائے گا 41 انچ اب جب شلوار ہم کاٹیں گے تو وہ 41 انچ پٹنگ ہوگی چڑھائی جو ہے وہ 17 انچ ہے ایک جمع کریں گے تو 18 انچ ہو جائے گا آسن پندرہ ہے اس میں دو انچ جمع کریں گے تو یہ 17 انچ ہو جائے گا پانچہ ساڑھے آٹھ انچ ہے اس میں ایک جمع کیا تو یہ ہو جائے گا ساڑھے نو انچ سب سے پہلے ہم لنبائی لے لیں گے 41 انچز میں نے کپڑے کی ایک ساڑ سے اریپ کٹ کرتے ہوئے 41 انچز کپڑا نکال لیا ہے یہ ہے 41 انچز لینڈ ہمارے پاس 41 انچز آ چکی ہے اس کے بعد ہم نے لینی ہے چڑھائی جو کہ ہمیں چاہیے 18 انچ چڑھائی کے لئے آپ انچی ٹیپ سیدھا رکھیں گے میرے پاس یہ آ رہے ہیں تقریبا 19.5 اور مجھے چاہیے 18 ایک سے ڈرڑ انچ ازافی آ رہا ہے اگر ضرورت سمجھتے ہیں نکالنا چاہیں تو نکال سکتے ہیں میں چو کہ اس کی کنی جو ہے وہ اچھی آتی ہے سلائی میں تو میں اس کو ایسے ہی رکھنا چاہوں گی یعنی 19.5 ہی میں اس کو رکھوں گی ایک سے ڈرڑ ایک شلوار جو ہے میری کھلی ہو جائے گی اس کے بعد ہمیں چاہیے آسن آسن میں چاہیے سترہ انچ انچی ٹیپ سٹیٹ رکھتے ہوئے کدھی والی سائٹ پہ آپ نے سترہ انچ پہ نشان لگا لینا ہے آسن کے بعد ہم میجر کریں گے پانچہ پانچہ ہمیں چاہیے 9.5 انچ پانچے کے لیے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ پانچہ کو ہے وہ میں بلکل میچے میجر نہیں کروں گی 9.5 انچ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب ہم بلکل تو ترچھی کٹنگ کرتے ہیں اور پانچے کا ہم فولڈ بناتے ہیں ایسے کر کے اور ایسے کر کے تو کپڑا ہمارے پاس اگر اس شیپ میں کٹا ہوا ہو تو کپڑا جو ہے وہ پانچے کی فولڈنگ میں جا کے یعنی بکرن جو فولڈ ہوتی ہے تو کم پڑ جاتا ہے ہم کیا کریں گے ایک سی ایک دیر ایچس کو اٹھ لیں گے تقریبا دیر ایچ اوپر آپ نے نیچے سے دیر ایچ اوپر مارجن لگا لینا ہے اور دیر ایچ اوپر ہی ہم پانچے کا مارجن لائیں گے جو کہ ہمیں چاہے گے 9.5 یہاں سے ہم رکھیں گے ساڑھے نو یہ آ رہا ہے پانچے پانچے سے ایک دیر چھی لائن اوپر کی طرف آئے گی جو کہ ہمیں آسن سے سٹریٹ میں لائے گی آپ چاہے تو سکیل کا استعمال کریں اور چاہے تو انچ ٹیپ کا لیکن یہ لائن آپ کو بلکل سٹریٹ بنانی ہے تھوڑا میں آپ کے مستید لے ہوں یہاں سے یہاں تک بلکل سٹریٹ یہ 9.5 جہاں ہم نے لگایا تھا ڈیرڈ ایچ اوپر وہاں تک ہم نے یہ لائن ملانی ہے یہ لائن لگانے کے بااد اب رہ گئی پانچے کی لائن جس طرح ترچہ اس طرف آئے ہیں اس طرح ترچہ آپ نے اس طرف نیکل جانے تاکہ جب آپ اس کو ڈبل کر کے اوپر جائیں تو یہ والا کپڑا آپ کو اس میجرمیٹ کے مطابق برابر مل جائے تھوڑا سے ترچہ رکھتے ہوئے ہم نے ڈیچے والا کٹ کا نشان لگا لنا ہے اب ہم اس کی کپن کریں گے جیدوڑا ساڈا بھوڑی کارڈ شلوار پین شلوار کی کٹنگ آپ نے سمجھ لیے ہوگی جی ویورز کٹنگ تو کمپلیٹ ہو گئی ہے لیکن سٹچنگ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے اب اس وقت میری لائٹ چلی گئی ہے آج کی ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کیجے گا شیئر کیجے گا اور جن لوگوں نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ